اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ کنٹری اور میں ہوں ہنی اس سے پہلے آپ مشن کشمیر 2.0 کے 128 اپیسوڈ سن چکے ہیں اور اب 129 اپیسوڈ ملحظہ پڑھمائیں جس نے بورا گرم کوٹ اور ڈیلی ڈالی پتلون پہن رکھی تھی میں سرک کی دوسری طرف گون گیا اب میری مندل ایک بلند امارت تھی جس میں دو لسٹیں لگی ہوئی تھی میں اس خوفیہ آدمی کو گیڑ کر اس بلڈنگ میں لے جانا چاہتا تھا بلڈنگ وہاں سے دو ڈائی میل کے فاصلے پر تھی مجھے ضرورت تھی کہ وہ میرا پیچھا کرتا رہے اس لیے میں ٹیکسی وغیرہ نہیں لے رہا تھا میں پیدل ہی چلا جا رہا تھا کوئی مور گومنے سے پہلے میں پیچھے مر کر دیکھ لیتا تھا میں رکھتا تو میرا تاقب کرنے والا بھی رکھ جاتا اب اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ اس شخص کو میری نگرانی پر لگایا گیا راستہ کافی لمبا تھا مگر بارونک سرکوں کی وجہ سے مجھے زیادہ تھکاوٹ اور بوریت محسوس نہ ہوئی اس بات سے مجھے بھی حوصلہ مل رہا تھا کہ خوفیہ پولیس کا آدمی برابر میرا تاقب کرتا چلا جا رہا تھا مختلف سرکوں پر گزرنے کے بعد میں نئی دلی کی کشیدہ اور بلند امارتوں والی سرک پر نکل آیا چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے دکانیں بند تھیں مگر لوگ آ جا رہے تھے اور کئی بلند امارتیں کے سامنے پلاتوں میں بچے فٹوال کرکٹ وغیرہ کھیل رہے تھے میں نے اپنا سیگار سلگانے کے بہانے ایک مرتبہ پھر پیچھے مر کر دیکھا تو بورے کوٹ والا بھی رکھ کر یوں پیچھے کی جانب دیکھنے لگا جیسے بس یا ٹیکسی کے انتظار میں ہو میرے ہونٹوں پر مسکراہت آ گئی بیٹا تو ان سرکوں کی آخری بار سیر کر رہا ہے جی بڑھ کر ان کی رونکت تھوڑی دیر بعد تو ان سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو چکا ہوگا میں بائیں طرف گھوم کر اس بلنگ کی طرف چل پڑا جو میں نے اس خوفیہ آدمی کے قتل کے لیے چنی تھی میں بلنگ کی کواسی سیڑھیوں چڑھ کر چمکیلی ہوئی لابی میں آ گیا میں نے باتھروم کے گول شیشے سے باہر دیکھا خوفیہ پولیس ابھی تک لابی میں نہیں پہنچا تھا ذرا دیر بعد میں باہر نکلا تو وہ مجھے مو بزار کی طرف رخ کیے یوں خڑا نظر آیا جیسے کسی کا منتظر ہو شکار میرے بچھائی ہوئے جال کے کنارے پر پہنچ گیا تھا میں لفٹ کے دروازے کے سامنے جا کر خڑا ہو گیا اس کا بٹن دبا دیا جو کسی اوپر منزل پر خڑی تھی لفٹ نیچے آئی تو میں نے اندر جاتے ہی گراؤن فلور کے بٹن پر دباؤ ڈال دیا لفٹ رکی ہوئی تھی مجھے خوفیہ آدمی کا انتظار تھا جسے میرے پیچھے وہاں آنا تھا اور ایسا ہی ہوا چند لمحوں بعد وہ لفٹ کے سامنے نمدار ہوا میں تین چار بار انگلی مارتے ہوئے اس کی طرف دے کر مسکرہ دیا لفٹ میں کچھ خرابی لگتی ہیں وہ کچھ کہے بغیر اندر آ گیا چوہا پنجرے میں داخل ہو چکا تھا میں اپنا بے ضرار سگار بجا چکا تھا اور اس وقت زہریلا سگار میرے ہاتھ میں موجود تھا میں نے بٹن دبا کر انگلی ہٹا لی کون سے فلور پر جائیں گے بڑے کوٹ والے نے پوچھا نمبر دس پلیز اس نے دس کا ہنسہ دبا دیا اور لفٹ فورن اٹھنے لگی انٹیلیجنس افیسر اپنی پشت سامنے کی دیوار سے ٹیک لگائے مجھے اپنی کرنجی آنکھوں سے دیکھنے لگا میرے پاس صرف اتنا ہی وقت تھا جتنے وقت میں لفٹ دسویں منزل پر پہنچتی میں نے سگار موں میں دبا کر لائٹر سے سلگایا اور آہستہ سے کش لگاتے ہوئے کہا موسم بھی سرد نہیں ہے دلی میں انٹیلیجنس والے نے کوئی جواب نہ دیا وہ بڑابر مجھے گورتے چلے جا رہا تھا سگار کے تین کش لگانے کے بعد اسے دبایا تو اس میں سے سائنیٹ زہر کے محلول کی بڑی ایک فوار نکل کر سامنے والے شخص کے موں پر پڑ گئی اس خوفیہ آدمی کی زندگی کا وقفہ میرے تین کش کے بڑابر رہ گیا تھا چنچے تیسرا کش لگاتے میں نے سگار کا رکھ اس آدمی کی طرف کر دیا آپ سگار پینا پسند کریں گے اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا میں سگار کو درمیان سے دبا چکا تھا سائنیٹ زہر کی فوار نکل کر اس کے چہرے پر پڑی تھی میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا وہ چند سینگٹ سکتے میں کھڑا رہا اور پھر درم کے ساتھ لفٹ کے فرش پر گر پڑا میں نے جھک کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا حرکت کلب بند ہو چکا تھا میں نے اسے لفٹ کے کونے کو اس طرح بٹھا دیا جیسے وہ آرام کر رہا ہو لفٹ دسویں منزل پر پہنچ کر رک گئی مجھے خطرہ تھا کہ کہیں اوپر کوئی آدمی نیچے جانے کے لیے نہ کھڑا ہو میں لفٹ کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا تاکہ کوئی آدمی باہر مجود بھی ہو تو اسے پہلی نظر میں لفٹ کے فرش پر دیوار کے ساتھ پڑا مردہ دکھائی نہ دے دروازہ کھلا تو یہ دیکھ کر میں نے اتمنان کا سانس لیا کہ وہاں کوئی نہیں تھا میں تیزی سے باہر آ گیا پیچھے لفٹ کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی لیکن میں تیز تیز قدم اٹھاتا زینے کی طرف بڑھ گیا پانچویں منزل پر آنے کے بعد میں اکوی لفٹ کی طرف چل دیا امارت سے باہر آنے تک مجھے با مشکل سامنا نہیں کرنا پڑا کسی کا سرک پر آ کر میں نے خالی ٹیکسی روکی اور اسے موتی نگر جلنے کو کہا سیٹ پر نیم دراز ہو گیا میں سجادہ کی کوٹھی سے کچھ دور اتر کر پیدل ہی اس کی کوٹھی کی طرف چل پڑا سجادہ کی ماتا جی برامدے میں بچھے تخت پر بیٹھی چاول صاف کر رہی تھی میں نے جھک کر نمسکار کیا اور ان کے پاس ہی بیٹھ گیا سجادہ کے پتا جی بھی اخبار ہاتھ میں لیے وہی آ گئے میں نے اٹھ کر ان کے پاؤنچ ہوئے آج پکنک کا پروگرام بنایا ہے تم لوگوں نے انہوں نے مجھ سے پوچھا ہاں پتا جی سوچا آج ذرا تفریح کر لیں آپ تو جانتے ہیں مجھے اتوار کو بھی وقت کم ہی ملتا ہے سجادہ کے پتا جی لان میں بچھی ارامدے کرسی پر بیٹھ کر اکبار پڑنے لگے سجادہ اندر ہوگی جاؤ اس سے مل لو ماتا جی نے مجھے کہا تو میں اٹھ کر ڈرائننگ روم میں آ گیا یہاں سجادہ کا بھائی اپنے جوتے پالش کر رہا تھا آج ڈی اے کالوج والوں کے ساتھ ہمارا میچ ہے بھئیہ میں آج کے میچ میں فرسٹ فوزیشن ہانسل کروں گا میں اسے شابش دیتے ہوئے سجادہ کے بیڈروم کی طرف بڑھ گیا اور دروازے پر ہی وہ مل گئی اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں ابھی تک نین سے بڑی ہوئی تھی میں نے آگے بڑھ کر اسے نمسکار کیا تو شرمیلی جی ابھی تک نین کے مدے لوٹ رہی ہو اتوار کا دن ہی تو ملتا ہے دیر تک ارام کرنے کو تم آؤ بیٹھو میں تمہارے لئے چائے بنا کر لاتی ہوں میں ٹی وی لانچ میں بیٹھ کر ایک رسالے کی وڑ گردانے کرنے لگا تھوڑی دیر بعد سجادہ میرے لئے چائے لے آئی میں چاہتا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے میں سجادہ کو لے کر لال قلعے میں چلا جاؤں اور وہاں اپنا کام ختم کرنے کے بعد ایک بجے تک اسے واپس اس کے گھر چھوڑ کر اجنڈ سے ملنے چلا جاؤں لیکن سجادہ نے تیار ہونے میں دیڑ کر دی پھر بھی ہم لال قلعے میں بارہ بجے تک پہنچ گئے میں نے اجائب گرد والے دیوان عام کے قریب پلارٹ کو بیٹھنے کے لئے چنا تھا اور کچھ پھل ہم ساتھ لے گئے تھے یہاں سے مجھے نیم کا وہ درخت صاف نظر آ رہا تھا جس کے قریب گرے میں مجھے مایکرو فلم تلاش کرنی تھی اگرچہ مجھے یقین تھا کہ پوشیلہ تیخ آنے سے مایکرو فلم نہیں چڑا سکیں لیکن میں اپنا شکھ دور کرنا چاہتا تھا ایک بجے تک ہم قلعے کے مختلف تختوں کی سیار کرتے رہے میں سجادہ کو نیم کے درخت کے قریب لے آیا میں نے لائٹر اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور قصدن اسے ہاتھ میں اچھال رہا تھا گرے کے قریب پہنچ کر میں نے لائٹر کو ذرا زور سے ایک اچھال دیا میں آگے کو جھکا بھی مگر جان بوجھ کر لائٹر کو نہ دبوچا اور وہ گرے کے چار جنکار میں گر کر گائب ہو گیا یہ لو اب نہیں ملے گا تم اسے اچھال کیوں رہے ہو کشن سجادہ نے پڑیشان ہو کر کہا کہا جائے گا سالہ اب اسے نکال کر لاتا ہوں میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا اور ساتھ ہی گرے میں کود پڑا لائٹر تو مجھے ایک جگہ پڑا مل گیا لیکن مائکرو فلم تلاشی کے باوجود نہ مل سکی کشن ڈیر چھوڑو اگر نہیں مل رہا میں تمہیں نیاں لے دوں گی بس تھوڑا سا اور دیکھ لو میں نے اس دوران دوبارہ گڑے کی ساری جاریاں اور سوکے پتھوں کو الٹ پلٹ کر کر دیکھا مگر مائکرو فلم کہیں نام و نشان تک نظر نہ آیا مجھے یقین ہو گیا کہ مسٹر تیواری کا واشرم کا یہ کہنا درست تھا کہ پاکستان جسوسہ تیہ خانے سے کوئی شہد چرا کر لے جانے میں کامیاب نہیں ہوئی میں گڑے سے باہر نکل آیا اس دوران تیہ خانے والی دیوار کے ساتھ پہرہ دینے والا فوجی گڑے کے کنارے پر پہنچ گیا تھا کیاں ڈونڈ رہے ہو بہن جی اس نے سجادہ سے پوچھا کچھ نہیں جوان میرا لائٹر گر گیا تھا میں نے باہر نکل کر جواب دیا سجادہ کو لے کر اپنے پیکنگ اسپارٹ کی طرف چل گیا اور آئی بجے میں سجادہ کو اس کی کوٹھی پر چھوڑ کر پرانے قلعے میں چلا گیا ڈلی کا یہ قلعہ پانچ ہزار سال پرانا تھا جو کورو پانڈوں کے دور میں تعمیر ہوا تھا اس کے ساتھ ہی ایک طرف گاندی اسٹیڈیم تھا اندر ایک خوبصورت پارک بنا ہوا تھا مسلم کشن فسادات میں ڈلی سے باغے ہوئے لٹے پٹے مسلمانوں کے کافلے اسی قلعے میں آ کر پناہ حانسل کرتے تھے اس زمانے میں یہاں لکڑی کے بے شمار سلپر پڑے ہوئے تھے ڈلی کی شرفن سپیاں جنہوں نے شاید ہی کبھی کسی گیر مرد کی شکل دیکھی تھی انہیں سلپڑوں کے پاس بیار مدرگار پڑی رہتی تھی وہ بڑے عالم انگریز دن تھے ڈلی میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا اور پرانے قلعے میں لٹے ہوئے مسلمان اپنی جانے بجا کر سہمے ہوئے بیٹھے تھے اب اس قلعے کو تفریح گاہ میں تبدیل کر دیا گیا تھا قلعے کے باہر کھندک میں پانی چھوڑ کر نہر بنا دی گئی تھی جس میں لوگ کشن رانی کرتے تھے کبھی یہ قلعہ شہر سے کافی دور فاصلے پر ہوا کرتا تھا مگر اب عبادی برتے برتے قلعے تک پھیل چکی تھی قطبل دین ابیک نے اس قلعے کی تھوڑی بہت تذین اور رائش کروائی تھی مگر لال قلعے کی تعمیر کے بعد یہ ایک بار پھر ویڈان ہو گیا میں قلعے کی اندر جانے کی بجائے پل کی طرف آ گیا اور گردن گھما کر چاروں طرف دیکھنے لگا اس سے میرا مطلب اجینٹ کو چہرہ دیکھنا تھا جس کے بعد میں مجھے یقین تھا کہ وہ وہاں کسی جگہ موجود ہے پھر میں نے ایک اسٹال سے نمکین چنے خریدے اور ایک درخت سے ٹیک لگا کر چنے کھانے لگا ابھی تھوڑی دیڑ ہی گزری گی کہ ایک پختہ عمر کا دبلہ پتلا آدمی جس میں ایک رنگ کا گرم سوٹ پہن رکھا تھا میرے قریب آ گیا اس کے ہاتھ میں بیٹ کی مری ہوئی چھڑی تھی اس کی ناک اوپر کو اٹھی ہوئی تھی رنگ گندمی اور بالوں میں سفیدی کی ہلکی ہلکی جلک تھی میرے نزدیک آ کر وہ جھک کر زمین میں کچھ تلاش کرنے لگا قلعے کے پیچھے عملی کا ایک درخت ہے وہاں آ جاؤ اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا اور چھڑی آہستہ آہستہ گماتے آگے نکل گیا یہ اپنا اجینٹ تھا اور اس نے مجھے پہچاننے کے بعد ہی یہ ہدایت دی تھی میں نے اچمنان سے چنے کھا کر خالی لفافہ ایک طرف پھینکا اور مال سے مو پہنچتے ہوئے نہر کے ساتھ ساتھ چلنے لگا نہر قلعے کے چاڑوں طرف گھوم گئی تھی قلعے کے اکبی دروازے کے سامنے آ کر میں نے لکڑی کا پل عبور کیا سامنے ہی عملی کا ایک درخت تھا میں اس کے نیچے پڑی بینچ کے کونے پر بیٹ گیا ذرا دیر بعد وہیں خوش لباس شخص ہاتھ میں لفافہ پکڑے اس سے گنڈیریاں نکال کر چوستا ہوا نمدار ہوا اور مجھ سے تھوڑے فاصلے پر ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا ماں ایک خاص زاویے سے اسے دیکھ رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے اس نے لفافے کو آہستہ سے مڑوڑا اور درخت کے ساتھ لگے ہوئے کورا کرکٹ کے ڈبے میں پھینک دیا جیب سے گڑی نکال کر دیکھی مجھ پر ایک اچینٹی ہوئی نظر ڈالی اور چھڑی لہراتا دوسری طرف چل دیا وہ میرے لئے کوئی خاص چیز ڈبے میں ڈال گیا تھا کچھ دیر بعد میں اپنی جگہ پر اٹھا اور خاموش رہا پھر آہستہ آہستہ درخت والے ڈبے کے پاس آ گیا چانوں طرف دیکھا کوئی نہیں تھا میں نے ڈبے سے لفافہ نکال کر کوٹ کی جیب میں ڈالا اور لکڑی کا پل عبور کر کے دوسرے دروازے کی طرف چل پڑا بنگلے پر پہنچ کر میں نے سیدھا اپنے بیڈروم کی طرف بڑا اور دروازے کی چکٹی لگا کر لفافہ کھول دیا اس میں ایک چھوٹا سا ریولور تھا جس کے آگے سائلینسر بھی لگا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی کوڈ ورڈ میں ٹائپ کیا ہوا ایک خط تھا تحریری ڈی کوڈ کر کے اصلی خط میں نے لفافہ سمیت جلا کر اس کی راک فلش میں بہا دی چانکیا پلین کی مایکرو فلم بہت ضروری چاہیے پوشیلہ کو آئندہ اس قسم کے اپریشن میں مت ڈالو ہماری اطلاع کے مطابق یہ فلم اب اجائب گھر کے خوفیہ تہک آنے میں نہیں بلکہ بارتی پارلیمنٹ ہاؤس لائبریڈی کے آخری کمرے میں موجود ہے زیادہ انتظار خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اسے لائبریڈی کے خوفیہ چیمبر سے نکال کر مجھے پنچاؤ میرے بارے میں تم باس کو سگنل کر کے معلوم کر سکتے ہو کہ میں یہاں تمہیں کہاں مل سکوں گا خط کو میں نے دو تین بار پڑا اور جلا کر راک فلش میں بہا دی مایکرو فلم کی جگہ بدلنا ایک قدرتی امر تھا جہاں دوبارہ فلم اڑانے کی کوشش کی گئی ہو وہاں یہ خصوصی دستاویز کبھی نہیں رکھی جا سکتی تھی اس وقت اجینٹ رہنمائن نہ کرتا تو میں اکیلا نہ جانے کب تک اندیرے میں ٹمک ٹوئیاں مارتا رہتا پارلیمنٹ ہاؤس میرا دیکھا بالا تھا ہمارا دفتر شمال مغرب سے ذرا فاصلے پر لیکن اسی کمپلیکس کی حدود میں تھا پارلیمنٹ ہاؤس کی لائبریری میں دو چار مرتبہ کا اتفاق ہو چکا تھا جو زیادہ بڑی نہیں تھی بس انچی چھت کے نیچے کتابوں کی علماریاں چھ سات کتاروں میں لگی تھی دروازے کی بائیں جانب لائبریرین کا آفیس تھا ساتھ ہی ایک کاؤنٹر تھا جہاں کلرک کتابیں جاری کرتا اور وصول کرتا تھا اسی آسنا میں کملہ چائے لے آئی چائے پینے کے دوران اس میں ٹی وی میں خبریں سنی لیکن ان میں انٹیلیجنس آفیسر کی ہلاکت کی کوئی خبر نہیں تھی البتہ اگلے روز ہندوستان ٹائمز میں ایک چار ستری خبر چھپی تھی کہ دلی میں ایک بیلڈنگ کی لفٹ میں ایک دیر عمر آدمی مردہ پایا گیا جس کے بارے میں خیال ہے کہ اسے دل کا دوڑا پڑا ہے میرا قیاس تھا کہ مسٹر تیواری اب سوچ سمجھ کر میرے پیچھے کسی دوسرے آدمی کو لگائے گا کیونکہ میں اب تک اپنے پیچھے لگے ہوئے تین آدمیوں کو ہلاک کر چکا تھا جنہیں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق دل کا دوڑا پڑا تھا لیکن اب مجھے زیادہ چوکس رہنے کی اشد ضرورت تھی میں نے اپنے ذہن میں لائبریڈی کا جو منصوبہ ترتیب دیا تھا اس کے لئے بھی سجادہ کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ اگر اس لائبریڈی کی ممبران جاتی تو میں اس کے ساتھ کبھی کبھی وہاں جا سکتا تھا اور کسی کو مجھ پر شک بھی نہیں ہوتا دوسرے دن تیواری کا ردعمل معلوم کرنے کے لئے ایک فائل لے کر اس کے کمرے میں گیا تو وہ کسی کو فون کر رہا تھا مجھے دیکھتے ہی اس نے فون بند کر دیا اور مسکراتے ہوئے بولا کہو کیپٹن کیسی رہی کل کی پکننگ میں ایک لمحے کے لئے اپنی جگہ سے ہل گیا مگر فوراں ہی آپ نے آپ کو سنبھال لیا سر اچھی رہی اتوار کو میں عام توٹ پر گھر آرام کرتا ہوں مگر میری منگیتر مجھے زبردستی لے گئی تھی میں سوچ رہا تھا کہ اسے کیسے ہماری پکننگ کا علم ہوا وہ خود ہی بولا میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ قلعے میں گیا ہوا تھا سر آپ نے ہمیں بچوں سے کیوں نہیں ملوایا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہم تو اکیلے وہاں بور ہو گئے تھے جلدی سے میں نے بات بنائی مسٹر تیواری نے کوئی جواب دینے کی بجائے ذرا اس سے کندے اجکائے اور فائل کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ کون سی فائل ہے ہر فائل پر اس کا مشورہ لے سکتا تھا میں نے محسوس کیا کہ وہ اس تاثرات کو مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے جن کا اس کے چہرے سے ظاہر ہونا قدرتی عمر تھا لیکن چونکہ آدمی بڑا تجربے کار اور کائیا تھا اس لئے سو فیصد کامیاب رہا اس نے مجھ سے سینٹرل بیڈو کے کسی آدمی کی ہلاکت کی کوئی بات نہ کی اور فائل پر اپنا مشورہ دینے کے بعد ٹیلی فون کا نمبر گمانے لگا میں فائل اٹھائے واپس اپنے کمرے میں آ گیا دوپہر کو واشم سے ملاقات ہوئی اس کا رویہ بھی معمول کے مطابق تھا میں نے بھی مزید قریدنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور اپنی ساری توجہ لائبریڈی کے خوفیہ تہک آنے کی طرف مبزول کر دی اسی روز میں نے سجادتہ سے پارلیمنٹ ہاؤس لائبریڈی کی رکنیت کی بات کی اور اس سے بتایا کہ وہاں انگریزی کی بعض بڑی نایاب کتابیں موجود ہیں سجادتہ نے انگریزی میں ایمے کیا ہوا تھا اور لٹریچر کا شوق رکھتی تھی چنانچہ وہ ممبر بننے پر راضی ہو گئی اگلے روز جب شام کو میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ میرے کہنے کے مطابق پارلیمنٹ ہاؤس لائبریڈی کی ممبر بن گئی ہے ہفتے کے روز میں اس کے ساتھ پارلیمنٹ لائبریڈی میں بڑی بڑی علماریاں کے پاس کھڑا کتابیں دیکھ رہا تھا جو کمرے کے وسط میں رکھی تھی دیواروں کے آگے جگہ بلکل خالی تھی میں نے جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ایک دیوار کے ساتھ لکڑی کا خالی کاؤنٹر لگا ہوا ہے جس پر گلدان پڑا تھا باقی کی دونوں دیواریں خالی تھی مجھے شک ہوا کہ یقیناً خوفیا تہہ کانے کا دروازہ اسی کاؤنٹر کے پیچھے ہوگا میں نے ایک رسالہ میز پر سے اٹھایا اور خالی کاؤنٹر پر رکھ کر اس کی ورک گردانی کرنے لگا بظاہر میں رسالے کے ورک الٹ رہا تھا لیکن در حقیقت میں کاؤنٹر کے پیچھے نظریں جمعہ لکڑی کی دیوار کو دیکھ رہا تھا جہاں مجھے ایک چھوٹی سی دیمک زیادہ چھڑی نظر آئی سر آپ وہاں بیٹھ کر رسالہ پڑھئے اس طرح دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں لائبریڈی کے ملازم نے آ کر مجھے ٹوکا میں نے رسالہ اٹھا کر سجادہ کے پاس آگیا جو علماری میں سے ایک کتاب نکلوا رہی تھی میں نے چارلس ڈیکنز کی ایک کتاب نکلوای بڑے عرصے سے یہ کتاب مجھے نہیں مل رہی تھی ہم کچھ دیر لائبریڈی میں رکے اور پھر لودی ہوتل کے ایک بار میں ہم نے کافی پی سجادہ بڑے موڈ میں تھی میں بھی مرابر اس کا ساتھ دے رہا تھا لیکن دماغ لائبریڈی میں اٹھکا ہوا تھا جہاں لوگ جگہ پیٹھے تھے گارز کی مجیودگی میں لائبریڈی میں داخل ہو کر خوفیہ تیہ کھانے کا دروازہ توڑنے یا اسے کسی طریقے سے کھول کر اندر جانا سہل کام نہیں تھا اس کے لئے پوری منصوبہ بندی کی ضرورت تھی دو دن چھوڑ کر میں پھر سجادہ کے ساتھ لائبریڈی آیا اور کاؤنٹر کی اکبی دراز کا جائزہ لیتا رہا دوسری طرف مجھے پشیلہ کے بارے میں بھی سخت تشویش تھی مجھے کچھ علم نہیں تھا ہیس پر کیا قیامت بیٹ رہی ہے وہ کہاں ہے یقیناً اسے سخت جسمانی عذیت دی جار ہی ہوگی تاکہ اس کی زبان کھلوائی جا سکے بعد میں اس سے مجھے جو واقعات سنائیں اس کے مطابق پہلے روز کلے کی رجمنٹل کوارٹرگارز میں کرنل بلا اور سیکھ برگیڈیر نے اسے تھوڑی بہت پوچکچ کی مسٹر تیواری نے اس کی ملاقات بھی یہی ہوئی تھی اس کے سوالوں کے جواب میں پوشیلہ وہی بیان دھوڑاتی رہی جو وہ پہلے دے چکی تھی وہ مطلبہ کرتی رہی کہ مجھے ایرانی سفیر سے ملایا جائے لہٰذا اس کے بیان پر کسی نے اعتبار نہ کیا اسی رات پوشیلہ کو ایک بندگاری میں بٹھا کر پڑانے قلے کے زیر زمین فوجی عقوبت کھانے میں پنچا دیا گیا دو دن تک تو کوئی آفیسر اس سے پوچھ گچ کے لیے نہ آیا صبح و شام آنیس لاکھوں میں نے پوشیلہ کو دو باسی روٹیاں اور دال چاہول دیتے رہے البتہ تیسرے دن ایک بارتی کیپٹن ہاتھ میں بیت کی چھوٹی سی چھڑی لیے تیہ خانے میں آیا اور اپنی ہتیلی پر آہستہ آہستہ بیٹ مارتے ہوئے پوشالی کو گوھر سے دیکھنے لگا جو کمبل لیے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی کیپٹن نے بڑے خوشگوار اور ہمدردی بڑے لہجے میں اسے مخاطب کیا میرا نام کیپٹن کرشن کانت ہے میں جانتا ہوں کہ تم بیگنا ہو کیپٹن کرشن کانت نے پوشیلہ کے قریب بیٹھ کر چھڑی سے اس کی تھوڑی پر ہلکا سا ٹھوکا دیا میں اس لیے اکیلہ آیا ہوں کہ تم مجھ سے ہمدردی کرو جب تم بیگنا ہو تو تم غلط بیانی کیوں کر رہی ہو تم ان لوگوں کے نام کیوں نہیں بتا دیتی انہوں نے تمہارے بولے پن کا نجائز فائدہ اٹھایا ہے یہ غلط ہے کیپٹن مجھے کسی نے وہاں نہیں بیجا تھا میں بے قصور ہوں مجھے ایرانی سکیر سے ملایا جائے نہیں تو میں یہاں سے باہر نکل کر بارتی حکومت کے خلاف پریس کے ذریعے شدید احتجاج کروں گی کیپٹن کرشن کانت اٹھ کھڑا ہوا اس نے بازو سے پکڑ کر پوشیلہ کو بھی اٹھا لیا اب میں تمہیں نہیں بچا سکتا تم نے اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لیا رہا ہے وہ واپسی کے لئے مڑا لیکن دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے پھر اسے مخاطب کیا اس کے باوجود میں تمہیں آج کے دن کی محلت دیتا ہوں شام کو پھر آوں گا تم اچھی طرح سوچ لو اور یہ مت بولنا کہ یہ تمہاری زندگی اور موت کا فیصلہ ہوگا کیپٹن کرشن کانت چلا گیا پوشیلہ نے مجھے بتایا کہ اس کے جانے کے بعد مجھے یقین کہ آج کا دن ختم ہونے کے بعد مجھ پر جسمانی عذیت کا ایک خوالناک باپ کھل جائے گا وہ لوگ پوشیلہ کو بخشنے والے نہیں تھے اگرچہ ان کے پاس پاکستانی جسوسہ ہونے کا کوئی ثابوت نہیں تھا لیکن بالٹری ملٹری انٹیلیجنس کو یقین تھا کہ تشدد کے ذریعے پوشیلہ سے اقرار جرم کروایا جا سکتا ہے اور وہ اپنے ساتھی ایجنٹوں کا نام بھی بتا دے گی پوشیلہ نے وہ وقت بڑی شدید ذہنی پڑشانی میں گزارا اس نے بڑی مشکل سے محض جسم و جان کا رشتہ برکرا رکھنے کے لیے باسی روٹی اور بے رائکہ دال کے چند نوالے کھائے اور اپنے جلادوں کا انتظار کرنے لگی شام کے بعد وہیں کیپٹن دبارہ آ گیا میں تمہارے لیے ایک خوشکبری لائیا ہوں ہائی کمان سے میں اپنی ذاتی خوشیوں سے تمہاری رہائی کی منظوری لے لی ہے بس صرف تم ان لوگوں کے نام بتا دو جنہوں نے تمہیں قلعے میں خوفیہ دستاویز اڑانے کے لیے بیجا تھا لیکن کیپٹن کے بے حد اسرار اور رہائی کی خوشکبری کے باوجود پوشیلہ اپنے موقف پر عری رہی وہ کچھ کہے بغیر اٹھ کر واپس چلا گیا ابھی اسے گے با مشکل پانچ منٹ ہی گزرے تھے کہ دو فوجی نمودار ہوئے اور پوشیلہ کو ایک ایسے تیہ خانے میں لے گئے جہاں فرش پر بچھے بستر کے پاس لکری کے دو سٹول بھی پڑے تھے پوشیلہ کو اس تیہ خانے میں چھوڑ کر دونوں واپس چلے گئے دو منٹ بعد تیہ خانے کا دروازہ کھل گیا اور لنگوٹی بانے دو باری برکم آدمی اندر داخل ہو گئے انہوں نے اپنے سیاہ جسموں پر تیل کی مالش کر رکھی تھی اس کے ہاتھ میں رسی بھی تھی اندر آتے ہی ایک نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور دوسرے نے پوشیلہ کو دبوچ کر اس کے موں میں کپڑا ٹھونس دیا اور ہاتھ رسی سے پشت پر باندے پھر دونوں درندے اس پر ٹوٹ پڑے اس پر اس قدر حوالناک تشدد کیا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئی جب اسے ہوش آیا تو دونوں جلاد اس کے سامنے سٹولوں پر بیٹھے بیڑیاں پیڑ رہے تھے اب انہوں نے پوشیلہ کے جسم کو بیڑی سے داگنا شروع کر دیا پوشیلہ کی چیخیں نکل گئیں مگر تشدد کا سلسلہ جاری رہا جب ان کی بیڑیاں اپنے آپ بجھ گئیں تو ایک بار پھر وہ پوشیلہ پر ٹوٹ پڑے تشدد درندگی اور ببریت کا یہ سلسلہ دیر تک جاری رہا پوشیلہ بے ہوش ہو چکی تھی مگر اس پر تشدد جاری تھا طویل بے ہوشی کے بعد جب پوشیلہ کی آنکھ کھلی تو اس کا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا صرف ایک فوجی آ کر پانی پلا گیا اور زخموں پر مرم لگا کر چلا گیا پوشیلہ کو تھوڑا سا سپون ملا لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ہمدردی نہیں کی جا رہی بلکہ اس کے جسم کا تشدد اور عذیت کے دوسرے محلے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور یہی ہوا بارہ گھنٹے گزرنے کے بعد پوشیلہ پر تشدد کا سلسلہ پھر سے شروع کر دیا گیا اس بار دو نئے آدمی اپنی ببریت اور درندگی کا نشانہ بنانے کے لیے آئے تھے یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک پوشیلہ کا جسم بحث نہیں ہو گیا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ لگے بیل ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والا اپیسوڈ نوٹفکیشن کے ذریعے ملتا رہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ ضرور کیجئے گا شکریہ